اسلام علیکم ویورز راہی ککسے چینل پہ آپ سبی کو خوش آمدین آج میں آپ سبی کے ساتھ ہم سب کا فیورٹ کراچی کا مشہور سٹریٹ اسٹائل بند کباب کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تو چلیں آئے بناتے ہیں اسٹریٹ اسٹائل بند کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے چنے کی دال کو بھگو دیا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے ہی بھگو دیا تھا تاکہ یہ گلنے میں آسانی سے گل سکے تو اب اس کا پانی ہم پھیک دیتے ہیں اور اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو گلاس کے قریب پانی لیا ہے دو گلاس میں ہی ماشاءاللہ چنے کی دال ہماری بہت زبردست گل جائے گی کیونکہ پہلے سے ہی یہ بھگی اپنی ہے تو بس یہ ساری کی ساری دال ہم اس کو دال دیتے ہیں اس پین میں اور اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں اب اس میں ہم نے کوئی بھی مسالے جات یعنی کہ خوشک مسالے نہیں دالنے ہیں ہری مرچی چار سے پانچ عدد دالنی ہے لیسن کے جھوے تقریباً چار سے پانچ عدد دالنے ہیں عدد کے ٹکڑے چار سے پانچ ڈالنے ہیں اور بس اس کے علاوہ مزید ہم نے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے بس اس کو اسی کے ساتھ پکانا ہے تاکہ ان سب چیزوں کا فلیور اس میں اچھا سا آ جائے تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں اور پھر اس کو دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً یہ آدھے گھنٹے کے اندر پچائیں آدھے گھنٹے بعد جب ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے تو دیکھیں پانی بھی ماشاءاللہ سے خوشک ہو چکا ہے اور دال بھی چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ہمیں اتنی گلیوی نظر آ رہی ہے جتنی کی ہمیں چاہیے دیکھیں بہت گرب ہے لیکن بہت زبردست گلی ہے بس جو پانی ہے اس کو تیز آنچ کر کے سکھا دیتے ہیں اور تھوڑی سی دیر اس کو تھنڈا کر کے پیس لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ پیستے ٹائم جو ہے نا ہم نے اس میں کوئی بھی مسالے نہیں شامل کیے ہیں اور نہ ہی اس میں پانی ڈالنا ہے کیونکہ ڈال میں اتنا پانی ہوتا ہے یہ خود ہی گل جائے گی اور پس جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سی پسی ہے بلکل باریک پسی بھی ہونی چاہیے تو دیکھیں چیک کریں کتنی زبردست سی پسی ہوئی ہے نا تو بس ہمیں بھی اتنی چاہیے اس کو اکسائٹ کرتے ہیں اور بڑے سے بال میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ساری دال بڑے سے بال میں نکال لی ہے اب اس میں دالیں گے نمک تقریباً ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دال سکتے ہیں پسی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ دالیں گے جتنے بھی مسالے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دال سکتے ہیں گرم مسالہ ہے وہ تقریباً آدھا چمچ جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ شامل کریں گے اب یہاں پر جو ہے نا یہ پسا ہوا زیرہ ہے یہ ضرور جائے گا اس سے کیا ہوگا اس کا فلیور بہت زبردست ہوگا سارے مسالے اس میں شامل ہو گئے اس سے زیادہ مسالے نہیں دالیں گے اچھا یہاں پر ایک بات میں اور بتاتی چلوں میں نے اس میں چکن شامل کیا ہے آپ چاہیں تو دالیں آپ چاہیں تو نہیں بھی دال سکتے ہیں تو یہاں میں نے تقریباً ایک کپ کے جتنا چکن لیا تھا اس کو بوائل کر لیا تھا اور سادے پانی میں بوائل کیا تھا اس میں میں نے کوئی چیز شامل نہیں کی تھی اب اس میں ہم ایک کپ کے جتنی چاپ کی ہوئی پیاز دالیں گے باریک چاپ کریں گے تو بہتر ہوگا ایک کپ کے جتنا ہم نے باریک ہرہ دھنیا اس کو بھی میں نے باریک سا چاپ کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہے نا ہم نے اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو چکن کے ریشے ہیں نا یہ اور جو چنی کی دال ہیں نا وہ بہت اچھے سا مکسنگ ہو جائے ورنہ کیا ہوگا کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اس ٹائم کھڑی کھڑی سی نظر آ رہی ہے چکن یہ بلکل نہیں آنی چاہیے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سی مکس ہو گئی ہے تو بلکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور کلر فل کتنا ہو رہا ہے گرین اپنی جگہ نظر آ رہا ہے پیاز کا کلر اپنی جگہ نظر آ رہا ہے تو بس اسی طرح سے یہ ہونا چاہیے اب آپ اپنے سائز کے حساب سے جو ہے نا وہ ٹکی بنا سکتے ہیں بن کے سائز کے حساب سے بنا سکتے ہیں چھوٹا بن ہو تو چھوٹی ٹکی بنائیے گا بڑا بن ہو تو بڑے ٹکی بنائیے گا ٹکی آپ اپنے حساب سے بنائیے گا تو ماشاءاللہ آٹھ سے نو ٹکی آرام سے ہماری بن چکی تھی یہاں پر تو سائز آپ دیکھ لیں اگر آپ کو بڑا لگے تو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یہاں پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لئے یہاں پر بہت زیادہ تیل نہیں لینا ہے میں نے دو چمچ لیے ہیں انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے انڈے میں بھی میں نے کوئی چیز شامی نہیں کیے صرف سادہ انڈہ ہے اس میں ہم نے یہ ٹکی ڈپ کی ہے اور اس کو کیا کریں گے کہ فرائی کریں گے جیسے کہ بن کباب والے کرتے ہیں ساری کی ساری ٹکی ہم ایک ساتھ نہیں دالیں گے دو دو تین تین کرتے ہوئے دالیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ ہم سے تو سملے گی ان کے تو بڑے بڑے توے ہوتے ہیں تو ان سے سمل سکتی ہے لیکن گھر میں جب ہم بناتے ہیں یہ چیزیں تو ہم سے سملتی نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ اس کا بلکل ویسے ہی آئے گا جیسے آپ بازار میں کھاتے ہیں بلکل ویسے ہی آئے گا تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں باتو باتو میں یہ سائٹ بھی سک گیا ہے اس طرح سے اولیٹ پلیٹ کرتے کرتے ہم نے جو کباب کو ہم نے سیک دے دینا ہے اور بہت زیادہ سیک نہیں دینا ہے کیونکہ ہر چیزیں پکی میں بس انڈے کو پکانا ہے تو پرفیکٹ کلر ہے اس کو نکال لیتے ہیں تو سارے سائٹ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں سائٹ سے پکے ہوئے ہیں بس اس کو نکالتے ہیں بس ٹکیاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں ایک ایک کر کے ہم تمام ٹکیوں کو نکال لیتے ہیں بات کا خیال رکھنا ہے ضروری ہے کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں لانا ہے صرف گولڈن گولڈن کلر لانا ہے دیکھیں جیسے اس ٹائم نظر آ رہا ہوگا گولڈن کلر تو کتنی خوبصورت لگنی ہی کلر میں تو بس یہی کلر آنا چاہیے تو آ جاتے ہیں دوبارہ چولے کی طرف یہاں پر میں نے دوبارہ سے تہوے پر جو ہے نا ایک سے دو چمچ کے قریب آئل ڈالا ہے اور پھر ہم اپنے بند سیکھیں گے جیسے کہ بند کواب والے سیکھتے ہیں یا ایسے گھما گھما کے بلکل اسی طرح سے ہی کرنا ہے کیونکہ اسی کا ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے جب بند اچھے سے سکھے ہوئے ہوں گے تو بہت زبردست سر ٹیسٹ آتا ہے تو سارا ٹیسٹ ہی اسی کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کیوں نہیں آتا ہے اس کی وجہ ہوتی کہ ہم بند تو سیکھتے ہی نہیں ہیں صرف کباب سیکھ کے اس میں جو ہے نا اپنے سب چیزیں راڈی کر کے ڈال کے کھا لیتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ ہمیں آتا نہیں ہے ٹیسٹ سارا اسی میں ہی ہے چوکہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی سکھائی ماشاءاللہ ہو گئی ہے ایک طرف سے دوسرے سائٹ کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہی سیکھنا ہے بہت اس ٹیم گرم ہے لیکن سیکھنا ضروری ہے ورنہ ٹیسٹ وہ نہیں آئے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دوسرے سائٹ بھی ہمارا سیکھ چکا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں بن کواب میں جو کالسلو شامل کیا جاتا ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ کے جتنا مایونیز لیا ہے اور اس میں اتنے زیادہ مسائلے نہیں جائیں گے بس دو سے تین چیزیں جائے گی جیسے کہ ہم نے کٹیوی لال مرش دال دی دو پنچ اور دو پنچ ہی ہم نے کالی مرش کٹیوی دال دی اور بس اس کو کر لینا ہے مکس اچھا بن گو بھی ہم نے لینا ہے بن گو بھی میں نے اس میں تقریباً آدھا کپ کے جتنا شامل کیا ہے بن گو بھی کو نہ ہی اُبالنا ہے اور نہ ہی کچھ اس میں کرنا ہے بس کچھی کچھی بن گو بھی اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ کے جتنا ویسے بچے نکال کے پھیک دیتے ہیں اگر ہم اس طرح سے نہ بنایں ہم اس طرح سے بنا لیں گے نا تو بچے نکال کے نہیں پھیکیں گے کیونکہ یہ جو بنگو بھی ہے نا اس میں مکس ہو کے سوفٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچے کھا لیتے ہیں تو پس یہ بھی ہو جاتی ہے ریڈی اب اس کو بھی کرتے ہیں سائٹ پہ اب آ جاتے ہیں اس کے فائنل سٹیپ کی طرف جو کہ ہے اسیمبلنگ اچھا یہاں پر میں نے ہری چٹنی بنا کے ڈالی ہے یہ گھر گھر میں موجود ہوتی ہے ویسے میں نے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں میں بنا چکی ہوں اور بنانا سکھا بھی چکی ہوں اب ہی ابھی ہم نے کالسلو تیار کیا تھا وہ اس پر گائیں گے اچھا آپ اپنی مرضی سے ٹاپنگ کر سکتے ہیں کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو چیز میں نے دالی ہے وہ بھی آپ ضروری دالیں آپ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ دالیں یہ ہم نے جو ٹکی تیار کی ہے وہ دالیں ہیں اب یہاں پر لچے دار ہم نے پیاز لی ہے وہ شامل کر دی ہیں اچھا یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ پیاز کو آپ کٹنے کے بعد تھوڑی سی دیر بھگو کے رکھیں گے نا پانی میں تو اس کی تضابیت بھی ختم ہو جاتی بس اوپری حصہ رگائیں گے اور تھوڑا سا پریس کریں گے ہو گیا ہے ریڈی بن کواب آپ کا تو لیجئے جناب سٹریٹ اسٹائل بن کواب ہو گیا ہے ریڈی انجوائی کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ